موسیقی ناظرین کرام پچھلے نششت میں دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی پہلی بات تو یہ تھی کہ اگر جاندار والی تصویروں میں ہم نماز عطا کرتے ہیں یقینا ہماری نماز بیکار اور رائے گا جائے گی اسی طرح مشابہت والے کپڑے میں بھی نماز درست اور جائز نہیں ہے کتاب و سنت کے بے شمار دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیئے اب آئیے شریعت نے کپڑے کے تعلق سے بھی حد بندی کی ہے حدود اور قیود بتائے ہیں کہ ہمارے کپڑے کون سے اچھے کپڑے ہوں گے کون سے جائز ہوں گے اور کون سے کپڑے ہیں جنہیں مرد پہن نہیں سکتا مردوں کے لئے درست نہیں ہے یہ علم بھی ہمیں ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اس تعلق سے علم نہ ہو اور ہم جہالت میں لاعلمی میں وہ کپڑا پہن لیں جسے شریعت نے ہمیں منع کیا ہو شریعت نے ہمیں روکا ہو اور ایسی حالت میں ہم نماز ادا کرے تو ہماری نماز بیکار ہو جائے یقینا کپڑوں میں سفید کپڑا سب سے بہترین کپڑا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں ہیں ابن ماجہ کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے وہ حدیث قرابی کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑوں میں سب سے بہترین کپڑا سفید کپڑا ہے اس کپڑے کو پہنو اور اپنے مرنے والے کو اس میں دفن کرو ابن ماجہ کے حوالے سے ایک اور حدیث سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سفید کپڑا پہنو اور یقینا سفید کپڑا کپڑوں میں سب سے خوبصورت اور بہترین ہوتا ہے سفید کپڑا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا کہ یہ سب سے بہترین ہے یہ ایسا کپڑا ہے کہ فرشتوں کی بھی سفید کپڑا پسند ہے فرشتے ہم انہیں نہیں دیکھتے لیکن وحی لے کر کبھی کبھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے ہیں حدیثوں میں اس کا ثبوت ہے اس موقع پہ جب وہ انسانی شکل میں آتے تو سفید کپڑے پہن کر کے آتے تھے دلیل سفید کپڑا فرشتوں کو بھی پسند ہے آئیے ایک دلیل سے ہم اندازہ لگائیں جس سے بات کھل کر کے وعدے ہو جائے گی حدیث اس طرح ہے ان عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال بينما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما اذ تلع عليه رجل شديد سباد الشعر لا يراع عليه اثر السفر ولا يعرفه من احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأسند رکبتیه لا رکبتیه وَذَعَ كَفَّيْهِ أَلَا فَخْذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدْ اَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قال الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتقيم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمدان وتحج البائتين استطاع له صبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراق قال صدقت قال فأخبرني عن الساء قال ما المسؤول عنها بعالم من الصائل قال عن أماراتها قال أن تلد الأمت ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعشا يتطاولون في البنيان قال ثم انتلق فلبست مليا فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَعْلَمُ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ آتَاكُمْ يُعَلِّمُكَمْ دِينَكُمْ رواهُ مسلم اللہ اکبر یہ لمبی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بہت ہی عظیم بہت ہی بہترین حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریلِ امین انسانی شکل میں آتے ہیں اور وہ بھی دین سکھانے کے لیے آتے ہیں جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا کہ وہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھی حدیث کا ترجمہ ہم دیکھ لیں اور اس میں جو بے شمار فائدے کی باتیں ہیں اس حدیث کے ترجمے سے ہمیں وہ چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ہم صحابے کرام اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اچانک ایک آدمی آتا ہے ایک آدمی جس کے اوپر سفید کپڑا تھا یعنی سفید لباس پہن کر کے وہ شخص آتا ہے اور اس کے بال کالے تھے بالکل لَا يُرَا عَلَيْهِ أَسْرُ السَّفَرُ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا لیکن بات یہ تھی اس سفر کی نشان بھی بالکل اس شخص پہ نہ تھے اور ہم میں سے کوئی اسے پہچان بھی نہیں رہا تھا کہ کہاں کا ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ شخص اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے بیٹھ گیا نبی کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملایا اور نبی کے ران کے اوپر اپنے ہاتھوں کو رکھ دیا اور کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسلام کے بارے میں بتائیے اسلام کیا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام یہ ہے کلم شہادت کا اقرار کرنا نماز کو قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور اگر اللہ نے طاقت دیا ہے تو اللہ کے گھر کا حج کرنا کہا بلکل آپ نے صحیح کہا صحابہ کہتے ہیں ہمیں بہت تاجب ہوا کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور سوال کے جواب کے بعد کہتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا بہت تاجب ہوا ہمیں کہ اگر آتا نہیں ہے تو پوچھا کیوں اور اگر آتا ہے تو پوچھتا کیوں ہے اس طرح کے تاجب میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پڑے ہوئے تھے پھر اس شخص نے دوسرا سوال کیا ایمان کے بارے میں بتائیے کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہے کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پر ایمان لانا اللہ کی رسولوں پر ایمان لانا آخرت کے دن پر قیامت کے دن پر ایمان لانا اور اسی طریقے سے تقدیر کے اچھائی اور برائی پر ایمان لانا کہا بالکل آپ نے صحیح کہا کہا اس کے بعد احسان کیا ہے احسان بتائیے کہا احسان یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اس انداز میں کریں گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ تصور نہ پیدا ہو تو کم سے کم یہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے کہا بالکل صحیح آپ نے کہا کہا اس کے بعد آپ بتائیے قیامت کے بارے میں قیامت کب قائم ہوگی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی میں اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتا اور آپ بھی اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتے کہا اچھا اس کی کچھ نشانیاں بتائیے کہ قیامت واقع ہوں گی کیا نشانیاں ہوں گی کہا اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے ملکن کو جنے گی یعنی ماں باپ کی نافرمانی اولاد کرنے لگے گی محدثین نے یہ مفہوم بیان کیا ہے اس کے بعد اس کی نشانی اللہ کی نبی نے فرمایا کہ دیکھو گے جن کے پیروں میں چپل نہیں جن کے پاس پہننے کے لئے کپڑا نہیں جو لوگ غریب قسم کے تھے بکریوں کے چرواہے تھے اتنے مالدار ہو جائیں گے کہ آپس میں بڑی بڑی بلنگیں بنا کے مقابلہ آرائی کریں گے کہا بالکل سچ کہا آپ نے اس کے بعد وہ آنے والا مہمان چلا گیا حرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمس سے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں یہ کون تھے سوال کرنے والے کہا اللہ کے نبی مجھے تو نہیں معلوم کہا ہوا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم جبریل امین تھے وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لئے آئے تھے اور کریں یہ لمبی حدیث کتنی پیاری حدیث کتنی ساری باتیں آپ کو اس حدیث سے ملی اس میں مین بات یہ کہ جو جبریل امین اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے وہ سفید کپڑا پہن کر کے آئے تھے سفید لباس پہن کر کے آئے تھے گویا کہ سفید لباس ایسا ہے کہ فرشتوں کو بھی پسند ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سفید لباس استعمال کر کے تھے آپ کو پسند تھا جب ازر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں اللہ کی نبی سے ملنے گیا میں نے دیکھا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں اور آپ کے اوپر سفید چادر بچی ہوئی ہے آپ نے سفید چادر اوڑھ رکھا ہے گویا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ چیز پسند تھی حرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سفید کپڑے کو پسند کرتے تھے ابن ماجہ کے اندر ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن دیکھا وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھے آپ نے کہا یہ نیا ہے یا پرانا ہے جس کو دھل لکھے ہو کہا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پرانا کپڑا ہے میں نے دھل لکھا ہے آپ غور کریں دیکھیں کہ اس حدیث سے بھی پتا چلا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ الاجمعین کو سفید کپڑے پسند تھے مہتہ امام مالک کے اندر ہے کہ حرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پسند ہے کہ عالم سفید کپڑے پہن کہ حرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میسید پیغام ہے جو عالم ہیں جو لوگوں کو دین اور اسلام کی باتیں بتانے والے ہیں ایسے لوگ سفید کپڑا پہنے حرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ بات مجھے پسند ہے سفید کپڑا گویا کی سب سے بہترین کپڑا ہے زافرانی کلر کا کپڑا مردوں کے لئے جائز نہیں ترمزی کے اندر ہے ان البراع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مَا رَأَيْتُ مِن ذِلِ امَّتٍ فِي حُلَّةٍ حَمْرَىٰ أَحْسَنَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رتے براع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لمبے بال والے میں سرخ قسم کا جوڑا پہنا ہوا میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا گویا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع محل سے سرخ قسم کا لباس بھی پہنا جائز ہے لیکن آپ زافرانی کلر کا کپڑا مردوں کے لئے جائز نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور ہمیں یہی جاننا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں زافرانی کلر کے کپڑے پہن کر کے نماز ادا کر رہے ہوں یہ مردوں کے لئے جائز نہیں ہے عورتیں تو کسی کلر کا کپڑا پہن سکتی ہیں شریعت نے اس کی حد بندی نہیں کی لیکن مردوں کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حد بندی کی ہے کہ وہ زافرانی کلر کے کپڑے نہ پہنیں مردوں کے لئے سفید کپڑا سب سے بہتر ہے جیسا کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتا دی اس کے علاوہ دوسرے کلر کے کپڑے پہننے جائز ہے لیکن زافرانی کلر کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے آئیے کچھ حدیثیں اس سلسلے میں میں پیش کرتا ہوں ابو دعوت کی روایت حرتِ عَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی عَنْ عَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نَحَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ يَتَجَعْفَرَ الرَّجْلُ حرتِ عَنَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفرانی کلر کے کپڑے سے منع فرمایا ہے مرد اس طرح کے کپڑے نہ پہنے صحیح مسلم کے اندر ہے اس حدیث کی راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہتے ہیں نَحَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اَنْ لِبَاسِ الْمُعَسْفَرُ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زعفرانی کلر کے لباس سے منع کیا ہے صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت جس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ ایک دفعہ زعفرانی کلر کے دو کپڑے پہن کر کے نکلے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو غصے میں آپ نے کہا اے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ کی امی جان نے یہ کپڑا دیا ہے آپ کی امی جان نے یہ حکم دیا ہے کہ یہ کپڑے پہنو کہا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بولا تو میں نے کہا اللہ کی رسول میں اس کے کلر کو ختم کر دوں گا اس کے کلر کو ختم کر دوں گا آپ نے کہا نہیں ان دونوں کو جاؤ جلا دو آپ نے کہا ان دونوں کو جلا دو اس کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوتی ہے صحابی سے پوچھتے ہیں کہا کیا کیا ان کپڑوں کو کہا اللہ کی نبی آپ کا حکم آیا تھا گھر پہ پہنچا میں نے تنور کے اندر ڈال دیا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کہا اپنے گھر والوں کو دے دیتا کیونکہ عورتوں کے لئے یہ کپڑا جائز ہے حدیث کے اندر ہے آئیے پوری حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں بات کھل کر کے سامنے آ جائے گی ان عبداللہ بن عبر بن عاصم بضی اللہ تعالی عنہ قال رآ رسول اللہ علیہ سو بین معصفرین وقال امکا امرتکا بہادا قال اغسلہما قال بل احرقہما وفی روایت قال رسول اللہ علیہ وسلم حلک صوت باد اہلک فانہو لا بأس بہا للنشائی حرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دو زرد رنگ کے کپڑے پہن کے نکلا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی آپ نے کہا امکا امرتکا بہادا کیا آپ کی امی نے اس کا حکم دیا ہے پہننے کا اللہ اکبر وہ نبی جن کے اخلاق اتنے بلند تھے حرت عناس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دس سال تک کیا کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیوں اور کیسے کا سوال نہیں کیا ایک خادم اس کے ساتھ ایسا اخلاق ہے یہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کا جملہ پولنے ایک صحابی کو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کافی ناراض ہوئے کہ کیا آپ کی امی جان نے اس کا حکم دیا صحابی نے فوراں بھاپ لیا اس چیز کو سمجھ گئے کہا اللہ کے نبی اس کے کلر کو میں اتار دوں گا یہ زعفرانی کلر ہے اس کو ختم کر دوں گا میں آپ نے کہا نہیں فوراں اس کو چلا دوں آپ نے یہ بات بول دی لیکن بعد میں جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی کہ مردوں کے لیے تو زعفرانی کلر کا کپڑا جائز نہیں ہے لیکن عورتوں کے لیے جائز ہے ایک اور حدیث صحیح مسلم کے اندر جس سے پتا چلتا ہے کہ زعفرانی کلر کا کپڑا کیوں جائز نہیں آپ کے سرح ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ زعفرانی کلر کا جو کپڑا ہے اس کو ہم کیوں نہ پہنے کیوں شریعت نے منع کیا ہے کیوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زعفرانی کلر کے کپڑے مرد نہ پہنے اس کا ایک ریسن اور سبب بتایا گیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے حرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں ان عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زعفرانی کلر کے کپڑے پہنے ہوئے مجھے دیکھے تو آپ نے کہا یہ کپڑا ان کے مشابہت میں ہے جو اللہ کے نافرمان ہے اس لئے اے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کپڑا مک پہنو غور کریں آپ مارخین لکھتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس دور میں جو کاہن قسم کے ہوتے تھے نجومی قسم کے ہوتے تھے جو آنے والی باتوں کے بارے میں ٹکے مارتے تھے لوگوں کو بے خوب بنایا کرتے تھے آنے والی آئندہ باتیں جس کا علم اللہ رب العالمین کے علامہ کسی کو بھی نہیں ہے یہ باتیں لوگوں کو اپنے ذہن اور دماغ سے بتایا کرتے تھے وہ لوگ اس طرح کا لباس پہنتے تھے زافرانی کلر کا یہ کپڑا پہنتے تھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس کپڑے سے منع فرما دیا غور کریں غور کریں اتنی صاف اور سیدھی بات کہ سفید کپڑا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کپڑا سب سے بہترین کپڑا ہے اور باقی کلر کے کپڑے پہنے جا سکتے ہیں لیکن مردوں کے لیے شریعت نے زافرانی کلر کے کپڑے سے منع فرما دیا زافرانی کلر کا کپڑا مرد نہیں استعمال کر سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور صحیح مسلم کی ہی حوالے سے حرت عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کورا واقعہ ہے میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کر دی اس کے اندر خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ اللہ کے دشمنوں کی مشابہت ان کپڑوں سے ہوتی ہے اس لیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑے کو استعمال کرنے سے منع فرما دیا ہے آئیے ایک ایسا لباس جو حرام مال کا ہم نے بنایا ہے ایسے لباس میں نماز جائج ہوگی یا نہیں جائز ہوگی ایسے لباس میں نماز ہماری درست ہوگی یا نہیں درست ہوگی اس تعلق سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ہمارے حرام مال کا ہے سود اور بیاز کا مال ہے اس مال سے ہم کپڑا بنا رہے ہیں یا خیانت یا دھوکے سے ہم نے مال حاصل کیا ہے یا غلط طریقے سے ہم نے مال کو حاصل کیا ہے اس مال کے ذریعے سے ہم کپڑا بنا رہے ہیں اور اس کپڑے میں اللہ کے تقرب کا جو سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے اس کو عدا کر رہے ہیں اس سلسلے میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے یقیناً ایسی نمازیں بھی ہماری بیکار ہو جائیں گی جو حرام مال کے ذریعے سے لباس بنا کر کے ہم پہنتے ہیں دلیل دیکھیں صحیح مسلم کی روایت عن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبلو الا طیبا و امر المؤمنین بما امر به المرسلین فقال یا ایہا الرسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایہا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناكم ثم ذکر الرجل یتیل السفر اشعصا و اغبرا یمد دو ایدیه للسمای یا ربی یا ربی ومتعمه حرام ومشربه حرام وملبثه حرام وغذیہ بالحرام فانا يستجاب لذالک رواہ مسلم ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا اللہ رب العالمین پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے یہ اللہ کی صفت ہے اللہ پاک ہے اور پاکی کو پسند کرتا ہے و امر المؤمنین بما امر به المرسلین اور اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اللہ نے نبیوں کو حکم دیا مومنوں کو اور نبیوں کو ایک ہی حکم اللہ نے دیا ہے نبیوں کو کیا حکم دیا یا ایہا الرسول قلوا من الطیبات وعملوا صالحا انی بما تعملون علیم اے رسولوں کی جماعت پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو جو تم کرتے ہو میں جانتا ہوں اس کو مومنوں کو کیا حکم دیا اللہ نے مومنوں کو اللہ رب العالمین نے کہا یا ایہا الذین آمنو قلوا من طیبات ما رزقناکم اے اہل ایمان والو اللہ نے جو پاک روزی دی ہے تم اسے کھاؤ اللہ اکبر غور کریں اللہ نے نبیوں کو اور مومنوں کو ایک ہی حکم دیا قرآن کریم میں ایک طرف نبیوں کو کہا گیا کہ آپ پاک روزی کھائیے تو دوسری طرف مومنوں کو بھی یہ حکم ملا ہے کہ پاک روزی کا ہی استعمال ہمیں کرنا ہے سمہ زاکرہ الرجولہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پیش کر کے بیان کر کے ایک آدمی کا ذکر کیا ایک مثال دیکھئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں ایک آدمی کی مثال دے رہے ہیں یوتیل السفرہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر کر رہا ہے اشعصا و اغبرا اس لمبے سفر کی بنیاد پر اس کے بال بالکل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں پراغندہ بال ہو جاتے ہیں اور غرد و غبار مٹی اس کے جسم پر آ جاتی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سفر کی دوری کو بتایا ہے اشعصا و اغبرا بہت لمبا سفر کر کے جاتا ہے اور سفر کی جو نشانات ہیں وہ نشانات اس پر ظاہر ہوتے ہیں یا مدد و عدی حیل السمائی وہاں لمبے سفر پر یعنی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر فرمانا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے گھر کے حج کے لئے روانہ ہو رہا ہے خانے کعبہ کے حج کے لئے حج بیت اللہ کے لئے جا رہا ہے یا مدد و عدی حیل السمائی دنیا کے سب سے بہترین جگہ پہ وہ کھڑا ہوا ہے وہاں پر کھڑے ہو کے یا مدد و عدی حیل السمائی اپنے دونوں ہاتھ کو اللہ رب العالمین کے سامنے فیلایا ہوا ہے حدیث اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے سامنے اگر ہم دونوں ہاتھ کو اٹھا کے ماغتے ہیں تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ بندوں کے دونوں ہاتھ کو میں خالق کیسے کر دوں خالق کیسے لوٹا دوں دونوں ہاتھ کو اٹھایا ہوا ہے اللہ کی گھر میں موجود ہے اور کیا کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی ایمان اور عقیدہ بھی مجبوط ہے ماغ رہا ہے رب العالمین سے اللہ رب العالمین سے طلب کر رہا ہے یا ربی یا ربی اے اللہ اے اللہ مطعمہ حرام مشربہ حرام وملبسہ حرام وغدیہ بالحرام فأنا یستجاب لذالک لیکن معاملہ گھر بڑ کہاں ہے اللہ کے گھر میں پہنچا ہوا ہے اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھایا ہوا ہے توحید والا بھی ہے لیکن گھر بڑی کہاں ہے محترم ناظرین انشاءاللہ آنے والی نشست میں میں اس حدیث کا مکمل ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ حرام جمع جمع ؟ لن ع secretary л